اسلام علیکم میں ہوں ہمیرا عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں پاور میل میرا یوٹیوب چانل آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیف کنہ کنہ مٹی کی ہانڈی کو بولا جاتا ہے اصل بیف کنہ ریسپی چنیوڑ کے گروہ اور پکوان سینٹروں میں بنتی ہے تو چلے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے برکت نام سے بسم اللہ الرحمن نیرہ اس کے لئے ہم لیں گے بیف ایک کلو گرام آئل ایک کپ پیاز ایک ادت برے سائز کی بری کٹی ہوئی لیسن پیسٹ وان ٹی سپون ادرک پیسٹ وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون لال مرچ وان ٹی بل سپون حلدی ہاف ٹی سپون سخہ دنیا پاورڈر وان ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون آٹھا وان ٹی بل سپون اب ہم ایک مٹی کی ہانڈی لیں گے سب سے پہلے ہم اس میں آئل شامل کریں گے ایک گلاس پانی شامل کریں گے گوشت شامل کریں گے پیاز میرچ سخہ دنیا پاورڈر حلدی نمک لسن پیسٹ ادرک پیسٹ ہم ہانڈی میں ان سب چیزوں کو مکس نہیں کریں گے اب ہم ہانڈی کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے درمیانی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ پیاز اچھے سے گال جائیں اور تمام مسالوں کا ٹیسٹ گوشت میں اچھی طرح جذب ہو جائے تقریباً بیس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر بھون لیتے ہیں گوشت کو ہم نے اچھی طرح بھون لیا ہے اس نے آئل بھی چھوڑ دیا اب ہم گوشت کو اچھی طرح گلانے اور اس کی گریوی تیار کرنے کے لیے اس میں تقریباً ایک لیٹر پانی ڈالیں گے اب ہم اس کو تیز آنچ پر ایک جوش دلائیں گے ہانڈی میں جوش آگیا ہے اب ہم اس کو لو فلیم پر تقریباً ایک گھانٹے کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تانک سے گوشت بھی گال جائے اور اس کی گریوی بھی تیار ہو جائے اس طرح ہانڈی کو ایک سے دو مرتبہ ضرور چیک کالیں تقریباً ایک گھانٹہ ہو گیا ہے گوشت ہمارا اچھی سے گال گیا ہے اور اس کی مزیدار گریوی بھی تیار ہو گئی ہے چونکہ کنے کی گریوی گاری ہوتی ہے اس لیے ہم اس میں آٹے کی پیسٹ تیار کر کے ڈالیں گے آٹے میں ایک گھنٹ پانی شامل کر کے اس کی ہم پیسٹ تیار کر لیں گے پیسٹ کو ہم گوشت اوپر ڈال دیتی ہیں زیرہ ڈال لیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور مزید پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پر دام دیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں بیف کنہ تیار ہو گیا ہے گوشت کی شکل بھی برقرار ہے جتنے کم مسالے میں یہ بنتا ہے اتنا ہی مزیدار ہوتا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن کو ضرور دبائیے تاں کہ آپ کو میری ویڈیوز ریگلر ملتی رہیں ابھی تا کے لیے اللہ حافظ